ہیلو دوستوں آپ سبی کا میری چینل پر ایک بار پھر سے سواگت ہے اور آج ہم بنائیں گے آلو اور مطر کی بہت ہی مجیدار ریسپی جسے آپ بار بار بنا کے کھائیں گے تو چلیے فٹا فٹ سے اس کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے یہاں میں نے لیا ہے ایک ٹماتر ایک پیاج ایک کٹوری فرش مطر اور دو آلو یہاں میں نے آلو کچھے سے چھیل کر دھو لیا ہے اور اب ہم اس کے اس طریقے سے چاکو یا نایف سے بڑے بڑے ٹکڑوں میں کٹ کر لیں گے جس سے ریسپی ہماری بننے کے بعد بلکل ہلوای شٹائل لگے گی اور ہلوای بھی اس طریقے سے ہی آلو کو بڑے بڑے ٹکڑوں میں کٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں میں نے دونوں آلو کو اچھے سے بڑے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے یہ سارے آلو بلکل ایک سائج میں کٹے ہیں اور اب ہم ایک کڑھائی لیں گے کڑھائی میں ایک کٹوری تاجہ چھلے ہرے مٹر ڈالیں گے اور اس میں بڑے ٹکڑوں میں کٹے ہوئے آلو ڈالیں گے اور یہاں میں نے ایک میڈیم سائج کے پیاج کو اچھے سے چھل لیا ہے اور ایک ٹامٹر ڈال کر ہم اس میں آدھا کپ پانی ڈالیں گے آلو مٹر تو آپ نے ہجار بار کھائی ہوگی لیکن آپ اس طریقے سے ایک بار ضرور بنا کے دیکھیں یہ بنانے میں جتنا زیادہ آسان ہے کھانے میں ات سے بھی جاتا ہیلدی اور ٹیشٹی ہوتا ہے کڑھائی کو گیس پہ رکھیں گے گیس آن کریں گے اور گیس کا فلم ہائی رکھیں گے اور اب ہم اس میں ایک چوتھائی چمچ نمک ڈالیں گے نمک ڈالنے سے آلو ہمارے جلدی سوفٹ ہوں گے اور اب ہم اسے ڈھک کر اس میڈیم فلم پہ دس منٹ کے لیے پکنے دیں گے دس منٹ ہو گئے ہیں ہم اسے چیک کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہم اسے ایک چمچ ملیں گے اور اسے اس طریقے سے آلو کو چیک کر لیں گے آلو کو ہمیں سکسٹی پرسنٹ ہی کوک کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آلو مطر ہمارے اچھی طریقے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اور ٹماٹر پیاج بھی کوک ہو گئے ہیں اور اب ہم ٹماٹر اور پیاج کو اس میں سے نکال لیں گے اور اسے تھنڈا ہونے دیں گے اور اب ہم مطر کو بھی چیک کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں مطر بھی ہمارے اچھی طریقے سے کوک ہو گئے ہیں اور اب گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور ہم اسے دوسرے برتن میں نکال لیں گے یا ٹرانسپر کر لیں گے اور سیم کڑھائی کو ہی ایک بار پھر سے گرم ہونے دیں گے کڑھائی ہمارا گرم ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں دو بڑے چمچ تیل ڈالیں گے یہاں میں نے مسٹرڈ آئل کا یوز کیا ہے آپ اس کے جگہ کوئی بھی کوکنگ آئل کا یوز کر سکتے ہیں آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے ہم اس میں ایک ایک کر اُبلے ہوئے آلو ڈالیں گے آلو ڈال کر گیس کا فلیم ہائی کر لیں گے اور ہائی فلیم پہ آلو ڈال کر ہم اسے اچھے سے پلٹتے ہوئے سونہرہ کلر آنے تک فرائی کر لیں گے جس سے آلو کا فلیور اور زیادہ بڑھ جائے گا اور ریسپی ہمارے بہت ہی زیادہ سوادشت اور ٹیشٹی بن کے تیار ہوگی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے سارے آلو کو ڈال دیا ہے اور گیس کا فلیم ہائی رکھیں گے ہائی فلیم پہ ہم اسے چلاتے ہوئے اچھی طرح فرائی کر لیں گے آلو ہمارے فرائی ہو رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاماٹر اور پیاج بھی تھنڈا ہو گیا ہے ہم ٹاماٹر کے اس طریقے سے اسکین یا چھلکے کو اتار لیں گے جس سے گریبی ہمارے بلکل ہی مکھن کی طرح سمود بنے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹاماٹر کو اچھے سے چھیل لیا ہے اور اب ہم ایک پلیٹ لیں گے اور نائف سے پیاج کو رفلی کٹ کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پیاج کو بڑے بڑے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے سیم طریقے سے ہم ٹاماٹر کو بھی بڑے بڑے ٹکڑوں میں کٹ کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹاماٹر اور پیاج کو رفلی کٹ کر لیا ہے اور اب ہم ایک گرینڈنگ جار لیں گے اس میں ٹاماٹر اور پیاج ڈال کر جار کا ڈھکن لگائیں گے اور اس کا سمودھ پیشٹ بنا لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پیشٹ بن کے تیار ہو گیا ہے آلو بھی ہمارے اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں اور چلیے اب ہم اسے ایک دوسرے بھرتن میں نکال لیں گے یا ٹرانسپر کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آلو ہمارے کم آئل میں ہی بہت ہی اچھی طریقے سے فرائے ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں میں نے آلو کو فرائے کر کے ایک دوسرے پلیٹ میں نکال لیا ہے اور سیم تیل میں ہی ہم دو سے تین ٹکڑا دالچینی کا ڈالیں گے ایک ٹکڑا چھوٹی لیچی ڈالیں گے ایک ٹکڑا فول چکری ڈالیں گے آدھا چمچ چیرہ ڈالیں گے اور ان سب ہی کو میڈیوم فلم پہ ہی ہم اچھے سے کریک ہونے دیں گے ایک لونگ ڈالیں گے کھڑے مسالے اچھے سے پک گئے ہیں اور اب ہم اس میں ایک میڈیوم سائج کا باریک کٹا ہوا پیاج ڈالیں گے پیاج ڈال کر ہم پیاج کو اچھے سے چلاتے ہوئے ایک منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے جس سے اس کا کچھاپن ختم ہو جائے گا اور پیاج کو سنہرہ گلابی کلر آنے تک ہم فرائی کر لیں گے اور اب ہم اس میں ایک چمچ ادھرک لہسون کا پیش ڈالیں گے ادھرک لہسون کا پیش ڈال کر ہم اسے بھی چلاتے ہوئے اچھے سے تیل میں فرائی کر لیں گے یا بھول لیں گے جس سے اس کا کچھاپن ختم ہو جائے گا اور ایک بہت ہی اچھا فلیور آئے گا اس ٹائم پہ گیس کا فلیم میڈیم رکھیں گے جس سے مسالے ہمارے جلیں گے نہیں اور یہ اچھی طرح بھون جائیں گے اور اس کا فلیور بہت ہی اچھا آئے گا اور آپ اسے اس طریقے سے کنٹیونیو چلاتے رہیں جس سے یہ تلے میں چھکے گا نہیں اور اب ہم اس میں گرائنڈ کے ہوئے ٹاماٹر اور پیاج کا پیش ٹالیں گے پیش ٹال کر ہم اسے بھی چلاتے ہوئے اچھی طریقے سے ملا لیں گے جس سے یہ بلکل ہی اچھے سے پک جائے گا اور اس ٹائم پہ بھی گیس کا فلیم میڈیم ہی رکھیں گے کیونکہ ٹاماٹر اور پیاج کو ہم نے آل ریڈی پہلے سے کک کر لیا ہے اور اب ہم اس ٹائم پہ اس میں مسالے آٹ کریں گے ہم اس میں آدھا چمچ حلدی ڈالیں گے آدھا چمچ یا سواندھا نسار نمک ڈالیں گے کیونکہ نمک ہم نے اسے بوائل کرتے سمیں بھی ڈالا تھا اور اب ہم اس میں آدھا چمچ یا ہاف ٹی سپون دھنیا پورڈر ایٹ کریں گے تیکھے کے لیے ہم اس میں آدھا چمچ لال مرچ پورڈر ایٹ کریں گے تیکھا آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لال مرچ کی جگہ آپ ہری مرچ بھی باریک کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں ایک چوتھائی چمچ کاسمری لال مرچ پورڈر ڈالیں گے اور ان سبھی مسالوں کو میڈیم فلم پہ ہی چلاتے ہوئے ہم ایک سے دو منٹ کے لیے اچھی طرح بھون لیں گے جس سے مسالے ہمارے گریوی کے ساتھ مکس ہو جائے گے اور اس کا بہت ہی اچھا فلیور آئے گا مسالوں کو بھونتے ہوئے میڈیم فلم پہ دو منٹ ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے کا مواشچر اچھی طرح سوک گیا ہے اور مسالے کڑھائی بھی چھوڑ رہے ہیں ہمیں اسے اتنا ہی بھوننا ہے اور اب ہم اس میں اُگلے ہوئے فریش مٹر ڈالیں گے ابھی مٹر کا سیزن چل رہا ہے تو مارکٹ میں بہت ہی اچھے کوالٹی کے فریش مٹر آ رہے ہیں اگر آپ کے پاس فریش مٹر نہ ہو تو آپ اس کے جگہ فیروزن مٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں مٹر کو مسالوں کے ساتھ ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں فرائے کیے ہوئے آلو ڈالیں گے آلو ڈال کر ہم اسے بھی مسالوں اور مٹر کے ساتھ اچھی طرح چلاتے ہوئے میڈیم فلیم پہ ہی مکس کر لیں گے جس سے مسالے ہمارے جلیں گے نہیں اور اب ہم اس میں دو ہری مرچ ڈالیں گے ہری مرچ ڈالنا بلکل ہی آپسنل ہے اگر آپ زیادہ تیکھا کھاتے ہیں تو آپ اس طریقے سے ہری مرچ ڈال کر کے بھی اسے بنا سکتے ہیں اور اب ہم اسے بھی چلاتے ہوئے ملا لیں گے اور اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے یہاں میں نے گرینڈنگ جار میں اگلے ہوئے آلو اور مٹر کا جو پانی بچا تھا اسے ڈال دیا تھا ہم اس میں سبجی میں ڈال کر کے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے جس سے آلو اور مٹر کے سبجی کا فلیور بہت ہی اچھا آئے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں گریوی ہمارا بلکل ہی پرفیکٹ بن کے تیار ہو گیا ہے گیس کا فلیم ہائی کر لیں گے اور اس میں ایک اوبال آنے دیں گے اور اب ہم اس میں ایک چوتھائی چمچ گرم مسالہ ڈالیں گے گرم مسالہ ڈال کر گیس کا فلیم میڈیم کر لیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں ایک چمچ کستوری میتھی ڈالیں گے کستوری میتھی کو ہاتھ پہ اس طرح سے کرش کر کے ہم سبجی میں ڈالیں گے اس سے اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے اگر آپ کے پاس کستوری میتھی نہ ہوتا آپ اس کے جگہ فریش دھنیا کی پتی ڈال کر ایک منٹ کے لیے سے ڈھک کر میڈیم فلیم پہ پکنے دیں گے ایک منٹ ہو گئے ہیں ہم اسے چیک کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آلو مٹر کی سبجی ہماری بلکل ہی حلوائی سٹائل بن کے تیار ہو گئی ہے آلو بھیں ہمارے اچھی طرح پک گئے ہیں اور اب ہم گیس کا فلم آف کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے دیں گے اور اب ہم اسے سرب کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آلو مٹر کی سبجی ایک دم ہلوائی سٹائل بینا جھنجھٹ کے کم تیل مسالے میں بن کے تیار ہو گئی ہے آپ اسے گھر پہ جرور ٹرائے کریں گھر پہ بچے ہویا بڑے صبح کا ناستہ ہویا لنچ آپ کبھی بھی بنائیں سبھی کو بہت پسند آئے گا اس سبجی کو آپ چابوئل پوری پڑاٹھا چپاتی کسی کے بھی ساتھ کھائیں یہ کھانے میں بہت ہی ٹیشٹی اور ہیلڈی ہوتا ہے تو اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی اور ہیلفل لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور ادھک سے ادھک شیئر کریں ملتی ہوں میں آپ سے ایک اور نئی ریسیپی میں